رادے رادے فرنس دیکھیں آج ہی میں نے ڈوکومنٹ اورگنیزر بنایا ہے جو کی کافی اچھے بیس کا بنایا ہے اور اس میں میں نے سیون پوکٹ بنائی ہے اور پوکٹ بھی کافی بڑی بڑی ہے تو آپ کافی جتنے بھی بڑے سائز کے آپ کے ڈوکومنٹ ہیں سب ہی اس میں آ جائیں گے اور بہت ہی اچھے سے اورگنیز ہو جائیں گے چاہے تو آپ کارڈ پاس بک اور اپنی مارک سیٹ وغیرہ یا پھر اور بھی کوئی ڈوکومنٹ کارنٹی کارڈ وغیرہ تو سب آپ اس میں رکھ سکتے ہیں چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے میں نے ایک ریکٹینگل پیس کو کوئلٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں تو یہ میں نے ریکٹینگل پیس کوئلٹ کر لیا ہے اور اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے اس کے میزرمنٹ میں سکرین پر بھی دے رہی ہوں اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں تو اس کے میزرمنٹ ہے 15x22 انچ فرنس بہت ہی اچھا یہ ارگنائزر بننے والا ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ یوزفل لگا بلکہ میں نے یہ ایک ریکویسٹ پہ بنایا ہے لیکن میری بھی ڈوکومنٹ پڑے ہوئے تھے میں نہیں بنا پا رہی تھی بہت ٹائم ہو گیا تھا میں سوچ رہی تھی لیکن نہیں بنا پا رہی تھی لیکن اب بنایا تو میرے سارے ڈوکومنٹس گارنٹی کارڈ وغیرہ سب کچھ اسی میں اچھے سے ارگنائز ہو گیا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں دو انچ پہ مار مارک کر لینا ہے مارک کو سیرہ کرنا ہے دونوں سائیڈ سیم اسی طریقے سے آپ کو مارک کرنا ہے دو دو انچ پہ اور مارک کو اس طریقے سے ہکٹ کر لینا ہے تو دونوں سائیڈ سے آپ کو اس طریقے سے دو انچ کی پٹی نکال لینی ہے اور آپ کو سیم سائز کی جپ لینی ہے اور جپ کو اس طریقے سے رکھیں اور اٹیچ کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے رکھیں اس لائے لگانی ہے اب آپ اس کو اندر کی سائیڈ ٹائن کرتے ہوئے اس پہ ٹوپ سٹچ لگا دیجیں اس کے بعد جو دوسرا جو ہم نے پٹی ہی کٹ کی تھی وہ ہمیں لینی ہے اور اس کے اوپر رکھیں یہاں پہ بھی سلائے لگا دینی بسلائے لگانے کے بعد اب یہاں پہ اس کو بھی ٹرن کر کے اس کو بھی یہاں سے ٹوپ پسٹچ لگا دینی ہے تو دیکھیں یہ میں نے لگا دی ہے اب دونوں سائر سے میں نے دیکھیں یہاں پہ جب کو ٹیچ کر لیا ہے تو بہت اچھے سا جب ٹیچ ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں بڑھتے ہیں آگے تو یہ ایک اور پیس لیا ہے چاہے تو آپ قلٹ کر لیجے یا پھر آپ سوپنگ بیگ وہ در اندر کچھ بھی ڈال لیجے تو آتا کہ تھوڑا سا سٹف ہو جائے تو یہ بھی میں نے قلٹ کر لیا ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے 12.5x14.5 انچ جو کی ہمارا ٹوٹل لمبائی اور چوڑائی ہے اس سے ہمیں یہ کافی کم لینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے ایک لائننگ پیس لیا ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے ہماری 12.5x14 انچ تو اس کو چاروں طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں چاروں طرف سے نہیں میں اس کو دو طرف سے فولڈ کروں گی تو آپ کو تھوڑا سا چوڑائی میں فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں طرف سے میں نے فولڈ کر لیا ہے اس کو اب فولڈ کرنے کے بعد جو یہ ہمارا پیس ہے اس کے ہمیں سینٹر پر مارک کرنا ہے اس طریقے سے اور جو ہم نے لائننگ پیس لیا ہے اس کے بھی سینٹر پر مارک کر کے سینٹر سے سینٹر کو ملاتے ہوئے رکھ دیں گے تو یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پہ یہ رکھ رہی ہوں تو اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے اور بلکل سینٹر میں آپ کو سلائے لگا دینی ہے سلائے لگانے کے بعد سائیڈ میں بھی آپ کو دونوں سلائے لگا دینی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک پائپن لینی ہے اور اس طریقے سے ہمیں چاروں طرف سے پائپن لگا دینی ہے تو اس طریقے سے آپ کو پائپن لگا دینی ہے تو فرینز اب تک میں پائپن لگا رہی ہوں تب تک اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے جیدیو سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ میرے آنے والی مجھے زیادہ سے زیادہ موٹیویشن مل سکے تو اس طریقے سے چاروں طرف سے پائپن لگا کر یہ میں نے تیار کر لیا ہے اور اب آگے ہمیں ایک اور پیس تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا دیکھے یہاں پر ایک پیس لیا ہے تو یہ میں نے اس کی جو رنبائے لی ہے وہ ہے ساڑھے ساتھ انچ اور اس کی چوڑائے لی ہے وہ لی ہے ساڑھے گیارہ انچ تو اس طریقے سے اب ہم نے میں نے ایک چھوٹی جپ میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے فنش کر لیا ہے کپڑا لگا کر تو اس کی جو لنبائی ہے وہ ہے ساڑھے دس انچ تو یہاں پر اس طریقے سے رکھنا ہے آپ چاہیں تو اس کی ساڑھے دس انچ نہ لے کے پوری ساڑھے گیارہ انچ لی سکتے ہیں تو میرے پاس کم کپڑا تھا تو میں نے یہ کم ہی لگایا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ اٹیچ کر لیا ہے اب اس کو اندر کی ساڑ پر کھلٹ کرتے ہوئے یہاں پر بھی میں سٹچ لگا دوں گی تو یہ میں نے سٹچ لگا دیا ہے اور اب مجھے ایک پیس لینا ہے سیم سائج کا جو ہم نے بڑا ریکٹینگل پیس لیا تھا اسی سائج کا ہمیں ایک بڑا پیس لینا ہے تو یعنی کہ یہ جو ہمارا پیس ہے یہ 15 by 22 انچ کا ہے تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے اوپر سے 3 انچ نیچے لیتے ہوئے ہمیں یہاں سے 3 انچ پر مارک کر لیں گے اور بلکل سینٹر میں جو پیس ہم نے یہی جپ لگا کر تیار کیا ہے اس کو اس طریقے سے رکھتے ہوئے چاروں طرف سے فولڈ کرتے ہوئے سلائے لگا دیں گے اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور چاروں طرف سے سلائے لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سلائے لگا دیا تو ایک پوکٹ ہماری یہاں پہ تیار ہو گئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے وہی پیس لیا ہے جو ہم نے تیار کیا تھا جپ لگا کے اب اس کے اوپر یہ رکھنا ہے اور اس طریقے سے اس کو چاروں طرف سے سٹچ کر دینا ہے تو یہ چاروں طرف سے سٹچ ہو گیا ہے اب سٹچ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے فولڈ کر کے ایک مارک کرنا ہے سینٹر میں سینٹر میں مارک کرنے کے بعد ہم ایک آ کرنا ہے جو مارک کیا ہے اس پر ہمیں سلائے لگانے ہیں آنے کے لوگ کرنے کے لئے między cord ہے تو آپ کوکٹ ہماری ہوجود ہے ہمیں سلائے لگا دیا ہے اب میں جو ہم نے پیس مر کیا تھا, پائپین گا کے وہ بھی بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اس طریقے سے اور اس پہ بھی سینٹر میں سلائے لگا دینی ہے اورijahi کے لینے ہوئے سلائے لگا دینی ہے دیکھیں اس طریقے سے سٹچ کرنے اور سلائے لگا دیں گے تو دونوں سائڈ اسی طریقے سے ہمیں سلائے لگا دیں گے یہ سلائے لگا دی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری ون پوکٹ یہ ہو گئی ہے ٹو تھری فور فائیو اور باہر کی سائڈ ہماری دو پوکٹ یہ تیار ہو گئی ہے تو سیون پوکٹ تو یہ ہو گئی اور ایک مین پوکٹ ہی ہماری بنے گی وہ الگ سے ہماری ہوگی تو ہماری ایٹ پوکٹ بن کے ریڈی ہو جائے گی اب میں نے ایک سٹرپ لی ہے ٹویل ونچ کی میں نے سٹرپ لی ہے اور اس طریقے سے دونوں سائڈ سٹرپ اٹیج کر دیں گے اس کے بعد میں نے ایک بڑا یہاں سے پیس لیا ہے تو اس کے میزرمنٹ ہے ٹری پوائنٹ فائیو بائی تھرٹی انچ اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے اس میں آپ کو بلکل سینٹر میں سے اس کو کٹ کر دینا ہے آپ چاہے تو اس میں سٹرپ کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے سٹرپ لگائی ہے کہ آپ اس کو کہیں پہ بھی ہینگ بھی کر سکتے ہیں جیسے المیرہ وغیرہ میں آپ ہینگ کرنا چاہیں تو اس کو الگ سے ہینگ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اس میں جپ اٹیج کر لی ہے اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو جوئنٹ کیسے کرنا ہے تو بلکل اس کو اسی طریقے سے سینٹر پہ آپ کو مارک کرنا ہے بلکل سینٹر میں دونوں کو برابر ملاتے ہوئے دونوں سائڈ آپ سینٹر میں مارک کر لیجئے دونوں سینٹر میں مارک کر لیا ہے اب جو سینٹر ہے سینٹر سے سینٹر ملائیں گے یعنی جو ہمارا اس کا یہ والا پارٹ ہے یہ بلکل سینٹر سے جب کو ملاتے ہوئے اس طریقے سے سلائی کر لیں گے اس طریقے سے اٹیج کرنا ہے دیکھیں اور یہاں پر اس طریقے سے سلائی کرتے ہو چلے جانا ہے تھوڑا سا جو کورنر ہے وہ ہلکا سا آپ چھوڑ دیجئے باہر کی سائڈ تاکہ گول آئی آجائے دیکھیں اس طریقے سے تھوڑی سی گول آئیس میں آگئی ہے اب ہمیں پائپن لگا لیے چھوڑی پٹی لینے چاروں سائڈ اس طریقے سے پٹی کو اٹیج کر لیا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ پائپن میں نے اٹیج کر لیا ہے تو دیکھیں ہمارا آئی اورگنائجر ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھا اورگنائجر ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں فرینز اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے بہت ہی اچھا بہت ہی زیادہ موٹیگیشن مل سکے اگلی ویڈیو کو ڈالنے کے لئے تو فرینز ملتے ہیں اگلی بھی ویڈیو لے کر آتے ہیں بہت اچھی ویڈیو میں لے کر آنے والی ہوں ایک بڑے اورگنائجر کی تو اس میں آپ جس میں ساری بغیرہ سردیوں کے کپڑے یا بلینکیٹ یا پھر اپنے سوٹ یعنی کچھ بھی کپڑے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو فرینز دیکھیں کتنا اچھا ہی اورگنائجر بن کے ریڈی ہوا ہے فرینز میں آپ سے دوبارہ ریکریسٹ کرتے ہوں اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبزر کریں بلکل مت بھولی گا